السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم الانبیاء والمسلین وعلى آلی وصحب اجمعین اما بات یہاں ایک سوال ہے کیا یہ صحیح ہے کہ رمضان کی آتر ہم سے معافی مانگیں اس بات تر کی جانے ان جانے ہم کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم سے کوئی ان پر ظلم ہوا ہے تو وہ ہمیں معاف کر دیں یہ اچھی چیز ہے لوگوں سے معافی مانگ لینا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا تو یہ اچھی چیز ہے اور جو ہے دو تل چیز ہے کیونکہ اگر آپس میں عداوت ہے دشمنی ہے تو مغفرت رکھ جاتی ہے جیسے کی صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہیدار پانسو پائنسوٹھ کی عبر حرد اللہ تعالی مراوی ہیں فرماتے ہیں تفت وعب الجنہ یوم اللہ سنین و یوم الخمیس جنت کے دروازے جو ہے یوم السنین و یوم الخمیس کو کھولے جاتے ہیں یعنی جس کو پیر کہتے ہیں اور جمعیرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں فَيُغْفَرْءُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا تو ہر اس سخص کو بخش دے جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا ہے إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ رکھو یہاں تک کی مسالحت کر لیں اندروحہ دینی حد کا ہستریا ان کے دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کی آپس میں مسالحت کر لیں یہ جاہر ہوتا ہے واضح کہ اگر آپس میں عدد ہے دشمنی ہے تو بخش نہیں ہوتی ان کو بخشا نہیں جاتا ہے جب تک کی آپ مسالحت نہ کر لیں اسی رمضان چونکہ مغفر اور بخش کا مہنہ ہے اس لئے اس بخش کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی اختلافات کو اپنی عداوت کو دشمنیوں کو ہم ختم کر لیں اور آپس میں مسالحت کر لیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے کلیر کر لینا چاہیے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وصل اللہ